میرے لئے انتہائی خوشی کا موقع ہے ہمارے سابق امیلیں مخترم جناب آتااللہ خانہ بکیٹ صاحب اور میرے بھائی مخترم جناب سید احمد خان صاحب سابق ام پی اے یہ دونوں حضرات آج تشریف لائے ان کے این شفقت اور محبتوں سے جو حوصلہ ہمیں ملا میں ان کا ممنون و مشکور ہوں یہ آج نہیں جب یہ واقعی جس وقت امیم بران تھے اس وقت بھی جب بھی ہم نے ان کو یاد کیا تو انہوں نے اپنے تمام کاموں کو پسر پسر دال کے اور تشریف لائے اور اس وقت بھی انہوں نے اپنے اختیارات سے بھی بڑھ کر کے اتنے کام کیے محبت بھی میں اس پر ان کا ممنون و مشکور ہوں آج جب یہ آئے تو ہمارے جامع اسلام مخزون علوم کی انہوں نے پوری وزٹ کیا اور جدید نظام کے اعتبار سے جو کام ہم نے شروع کیا ہے جس میں حرفاز ایجوکیشن ہے اور اس میں تین عالمی زبانیں ہیں اور اس میں انگریزی ہے عربی ہے اور چائنیز لینگویج ہے ان کے نظام ان کو بتلایا اور پھر اس کے ساتھ کمپیوٹر لائب انہوں نے دیکھا مندرہ سب پورا انہوں نے دیکھا اور پھر اس کے ساتھ ہمارا حفظ جو ہم نئی ترقیب پر انشاءاللہ آگے کام کریں گے اور اللہ نے انشاءاللہ میں کامیتی دی تو یہ پوری دنیا کے لئے کاملی نمونہ ہوا اور اس کے ساتھ ہمارے دونوں ممبران نے سست روٹی کے پروجیکٹ دیکھا اور پھر اس کے ساتھ غریبوں کے لئے جو مفتر ازار سکیم ہیں اس کے اعتبار سے بھی انہوں نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ڈرکٹ صاحب آج ہم جامعہ اصلاب مفتر میں آئے ہیں ہم نے وزٹ کیا اور ڈرکٹ صاحب آپ یقین کریں کہ ہم ویسے تو آتے رہے ہیں لیکن آج جو کام ہم نے دیکھا جس طرح ہم نے یہاں پہ بچوں کی تیاری دیکھی جس طرح بچے جو ہیں وہ ہم نے حفظ کا شعبہ دیکھا ہم نے تخصیص کا شعبہ دیکھا ہم نے جو چائنیز سیکھ رہے ہیں یعنی پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بنارس کا ہمارا علاقہ اس میں ہمارے مغزن العلوم میں چائنیز سکھائی جا رہی ہے بچوں کو بین الاقوامی میار پہ تیار کیا جا رہا ہے پھر اس کے ساتھ انگلیش پھر اس کے ساتھ عربی پھر جو بچوں پہ محنت کی جا رہی ہے تو ڈرکٹ صاحب میں نے ایک ایک شعبہ دیکھا یعنی کس طرح بچے صفائی کتنی اچھی ہے ان کا کھانا کیسے تیار کیا جا رہا ہے تو مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا حالانکہ اس مدرسے میں ہم کئی بار آ چکے ہیں ڈرکٹ صاحب سے ایک عقیدت ہے ہمارے مولانا صاحبان ہیں لیکن آج جو ہم نے دیکھا میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کی پورے ملک میں اور پورے دنیا میں یہ کام جانا چاہیے کہ یہاں پہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اتنی خدمت ہو رہی دین و دنیا یعنی یہ بچے جو آنے والا وقت ہے آنے والا جو دور ہے اس کے لئے تیار کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو بچے دو بچوں نے ہمارے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی اس کے جو میں نے قرآن دیکھی اور اس کا جو لہجہ دے کا بہترین وہ اپنی مثال آپ ہے تو یہ ایک بہترین کام ڈرکٹ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہمیں یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پہ مغزول العلوم میں یا ہمارے علاقوں میں اتنا بہترین کام کہیں ہو رہا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا شعبہ ہے موزورو کیلئے رزگار مہیا کرنا یعنی یہ اگر ہم یہ سمجھے کہ یہ ایک ریڈیا ایک چیز دلانا یہ کوئی کتنا بڑا کام ہوگا لیکن ایک غریب آدمی کے لئے اس کا اکتائر لینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے پھر جو یہ سستی روٹی آپ دے رہے آپ یقین کریں اس وقت لوگوں کو کھانے کی پڑی بھی ہے لوگ مجبور ہیں جو تین روٹی کاتے تھے وہ دو روٹی کانے پہ مجبور ہو گئے ہیں پھر اتنی سستی روٹی ان کو مل رہی ہے دس روپے میں آج کل روٹی ملنا یہ بہت مشکل کام ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اس ادارے کو اور پھر جو پورے ملک میں آپ نے ایک جال پہ لایا اللہ تعالیٰ ترقی دے اور ہم اپنی خوش قسمت ہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو جو کچھ کر سکتے ہیں جو الفاظ ادا کر سکتے ہیں جو لوگوں کو یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمت ہی ہے اور انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ضرور ہم آپ کے ساتھ مل کر محنت کریں گے کوشش کریں گے اگاہی کے پروگرامات کریں گے تو مبارک ہو ہم بار بار یہاں پہ آئیں گے امبیری ان لوگوں سے اپیل ہے جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے کہ یہ جو ادارے ہیں اس طرح کے لوگ یہ ہے اصل محنت اور یہ ہے قوم کی خدمت آپ یقین کریں کہ آپ اس قوم کو لیٹ کرنے کے لیے ایک کلاس تیار کر رہے ہیں الحمدللہ اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں سے جو بچے نکلیں گے وہ انشاءاللہ نہ صرف ملکی سطح پہ بلکہ بین الاقوامی سطح پہ اس قوم کی دین و دنیا دوڑوں کے لیے انشاءاللہ نمائندگی کریں گے بہت شکریہ آج ہم بنارس میں جامعہ محضر علوم میں آئے ہیں ویسے تو ہم تقریباً ہر سال ان کے کانوکیشن میں ہم تشریف لائے تھے لیکن آج جب تفصیلی تمام ڈپارٹمنٹس کا ہم نے معاینہ کیا شمیم صاحب بھی ساتھ تھے اور دیگر علماء اور یہاں کیا ساتھ تھے کرام تو ہم نے جو چیزیں دیکھی یعنی انگلیش عربی چائنیز کمپیوٹر سپورٹس قرآن پاک حفظ یہ وہ ٹولز ہے جو پاکستان میں صرف نہیں دنیا میں دین پیلانے کے لیے اس دور میں ضروری ہے تو وہ سارے یہاں مہیا کیا جا رہے ہیں اور جو قابل تحسین ہے اور جو جو بچے تھے وہاں پیارے پیارے بچے تھے ان کو ہم نے سنا خود سنا ان کی عربی عربی سنی ان کا کمپیوٹر دیکھا ان کا انگلیش اور ان کی چائنیز سنی آپ اندازہ لگائے کہ یہ ساری ایڈوانسمنٹ چیزیں اور ایک میں جو اور ایٹ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ پسند آیا اور ہمارے دوستوں کو وہ جو قرآن فاق کا حفظ ہوتا ہے جو ڈاکٹ صاحب نے ذکر بھی شروع میں کیا کہ جو جن کا آئی کیو جو سٹوڈنٹ جو طالب علم ماشاءاللہ سے ذہین ہوتے ہیں زیادہ فرق تو ہوتا ہے اللہ کی دین ہے یہ تو وہ ان کی یہ ٹارگٹ انہیں نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ چھے ماہ کے اندر ان کا قرآن پاک حفظ ہو جائے اور جو توڑے بہت کمزور ہے تو ان کے لیے سولہ مہینے اور آٹھ مہینے مختلف ان کی کیٹگریز انہوں نے رکھی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک نیا ان کا جو شروعات ہے پاکستان میں ان کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو استقامت اور کامیابی دے اور پھر اس سب کے بڑھ کر ہم نے جو یہاں چونکہ پسماندہ علاقہ ہے آس پاس میں جتنی ہماری آبادید ہے زیادہ تر مزدور لوگ ہیں غریب لوگ ہیں تو انہوں نے اب روٹی تو ہر شخص نے کہا نہیں ہے گاڑی کوئی لے سائیکل لے موٹر سائیکل لے نہ لے گھر میں سوفا ہو کرسی ہو پنکہ ایسی ہو نہ ہو کانا ہی کانا ہے تو اس کے لئے ان کا جو اقدام ہے جو روٹی دس روپے کی دے رہے اور جن کا مقدار بھی باقی تندوروں سے اور باقی جگہوں سے زیادہ ہے بڑا ہے تو یہ یہ بھی بہت قابل تحسین ہے قابل ستائش ہے اور سپورٹس کی ایکٹیوٹیز بھی دے رہے تو یقین کرے بہت خوشی ہوئی یہ ایک قوم بنا رہے پوری اور دین کی بہترین خدمت ہے میں تو اس سے ذاتی طور پہ بہت امپریس ہوا ہوں اور انشاءاللہ جتنی ہماری استطاعت ہو دوستوں کی استطاعت ہو تو ایسے اداروں کے ساتھ آ کے ان کا ہاتھ بڑھانا چاہیے آپ خود پہلے فیزیکلی دیکھیں اب نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے تو یہ بات کر رہا ہوں ورنہ اس سے پہلے کافی بار آیا ہوں لیکن چونکہ اتنی تفصیل میں چیزیں نہیں دیکھی تھی سچی بات ہے میٹرویل میں بھی ان کے ادارے میں گئے ہیں اور وہاں پہ جو کیپی میں ہیں لیکن الحمدللہ آج جو دیکھا ہے تو آپ لوگ بھی آئے یہاں وزٹ کرے اپنے جو بچوں کی تربیت ہو رہی ہے تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ وہ بہترین ہیں اور یہ جو دنیا جس طرح کی ایڈوانس ہو رہی ہے اس سے ایڈوانس لیول کی یہ تعلیمیں تو میں ان کے لئے دعا گو ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ڈاللڈ صاحب کو لمبی زندگی اور صحت عطا فرمائے اور ان کے تمام علماء کرام اور اساتح دائے کرام کو اور تمام طالب علماء کو بہت شکریہ